عقیدِ اثر انداز ہوتے ہیں میری اولاد کس طرح رشوت لے سکتی اگر میں نے اس کے سینے میں اللہ کا خوف مستحکم کر دیا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آج ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ منصف پہ جا کے فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا یہ روز آج کل تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں یہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا پورے معاشرے قدر غلازت گندگی حیاباختگی غیر اخلاقی امور یہ پورا معاشرہ یہ ہم کس معاشرہ میں ہے یہ انسانوں کا معاشرہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوتا ہے انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا جو صورتحال اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ پھر قصور ہمارا ہے نا کہ ہم نے ان کے اندر سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہی راست نہیں کیا نہ ممبر نے کیا نہ محراب نے کیا نہ استاد نے کیا نہ ماں باپ نے کیا نہ معاشرے نے کیا اتنے لوگ ایک بچے کی تربیت کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں ہمارے سکول کالج کے اندر کب یہ اخلاقیات پڑھائے گئے تھے وہاں تو بے رہ روی کو آزادی کا نام دے دیا گیا سنفی آوارگی کو جو ہے وہ کشادگی کا اور وسط ذہنی کا نام دے دیا گیا ماں باپ تو صرف اس کا پیٹ بھرنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈالنا جو کہ اس کی انسانی ضروریات ہیں مادی ضروریات کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کی اخلاقی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ باتوں سے کوئی سیکھتا ہو ہمیشہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے ماں باپ کا عمل سکھاتا ہے بچے کو اگر عمل برعکس ہو اور ماں باپ تقریر بڑی اچھے کر رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں تو بچہ اس سے نہیں سیکھے گا بچہ عمل سے سیکھے گا یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے سیکھتا ہے اور ہمارا دین تو پھر جو ہے وہ دین عمل ہے میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے تریسٹھ سالہ زندگی میں پہلے چالیس سال صرف اپنے عمل سے سیکھایا پھر بقیہ تیس سال کے اندر جو ہے وہ عمل کے ساتھ پھر قول بھی جمع گیا تو انسان عمل سے سیکھتا ہے بچہ سرن لے ابھی ہے جو کہا گیا ماں باپ کا راز ہوتا ہے وہ عمل کی وجہ سے ہوتا ہے عقیدہ تحید کے جو تقاضے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے صرف یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ کی زندگی خود بخود سٹھیک ہو جاتی ہے یہ عقیدہ اگر جم جائے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے تو کوئی جرم کر سکے یہ ڈر ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے عمل کو مرتب کر لیتا ہے اور جو ارادہ اس نے شر کا کیا ہوتا ہے برائی کا کیا ہوتا ہے اس سے رک جاتا ہے کہ اب نہیں کر پاؤں گا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہزاروں لوگوں کا دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے اللہ کے دیکھنے کے مقابلے میں یہ حیاء یہ شرم کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے سورہ یوسف اٹھا لیجئے کہ جب ساتوں دروازے بند کر لیے اور بدھ کے اوپر بھی پردہ ڈال لیا اور زلیخان جذبات کو برنگیختہ کرنے والے تمام سامان کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کھڑی تھی مجسمہ حسن اور پیکر جمال اور قدموں تلے حسن بچنے کے لیے خود بیتار ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جوانِ رانہ ہیں اور کمرے بند ہیں مکفل ہیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ جذبات کو آگ لگا دینے والے سامان اور اسباب موجود تھے بلکہ زبان سے پکار کے کہتی ہے حیطہ لگ یوسف اب دیر کہے گی آؤ نا آگے بڑھو تو پھر جناب یوسف کیا بولتے ہیں یہ وہ عقیدہ تھا جس کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور فرمایا کہ تم اس بط کے آگے بھی شرم کرتی ہو اور اس کی بے نور آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی پھر بھی تمہیں حیاء آتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال لیا ہے تو تم جب اس جھوٹے خدا اور اس معبودِ باطل سے بھی حیاء کرتی ہو جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں تو میں اس خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتھ کوٹلیوں میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی روشنیاں برسیں اتنا نور اترا اتنے اجالے آئے کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو گیا اس عقیدے کا مستحضر ہو جانا یہ جو عقیدہ آپ کے اندر چھپا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے اس کا ظہور پذیر ہو جانا اور اس عقیدے کی روشنی کا پھیل جانا پھر حضرت یوسف دھوڑتے ہیں اور ساتوں دروازے تو اس نے تالے لگا رکھتے تھے لیکن جب عقیدے پختے ہوں تو پھر کفل ٹوٹتے ہیں جس دروازے کے آگے جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے کفل گر جاتے ہیں حضرت یوسف گزر جاتے ہیں